پاؤ بھاجی تو آپ نے بہت طریقے کی کھائی ہوگی لیکن جو طریقہ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں آپ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے ایک دم جھٹ پٹ منٹوں میں آپ اس کو بنا کے تیار کر لوگے اور کھانے میں اتنی لازوہ کی ریسٹورنٹ اور ہوتل کو بھی پیچھے چھوڑ دے تو چلیے اس ریسپی کو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے فرنس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو یہ اس ریسپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے کچھ سبجیاں لے لی ہیں تو یہاں پہ میں نے دو شملا میرچ اور دو پیاز لیے ہیں ایک ٹماٹر لیا ہے اور تین ہم نے آلو لے لیے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک گاجر لے لی ہے اور یہاں پہ ہم نے گو بی لی ہے دو سو گرام تو گو بی کو پہلے ہم نے گرم پانی میں بھگو دینا ہے تاکہ جو گو بی میں ایکشرا گندگی وغیرہ ہوتی ہے وہ ساف ہو جائے بلکلی تو یہاں پہ گرم پانی ہم نے ڈالا ہے تو اس کو دس منٹ کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد اس میں نمک ڈال دیں گے ہم تو دیکھیں اس کو پہلے ایسے ڈپ کر لینا ہے اس سے جو ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اگر کیڑے وغیرہ کچھ بھی ہونا وہ آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی ایسے گو بی کو بنا کے تیار کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور اس کو ڈپ کر کے ہم چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے آپ بلکل اچھے سے کلین ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کوکر لیا ہے تو اس میں ہم نے یہاں پہ آلو ڈال دینے ہیں اور پیاز ڈال لینے ہیں دو شملا میچ ڈال دینے ہیں ایک ٹماٹر ڈال دیا ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم نے گاجر کو جو ہے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک گلاس جو ہے پانی ڈال لیں گے اس سے زیادہ آپ مت ڈال لیے گا ایک گلاس بہت ہے اس سبجیوں کے لیے کیونکہ یہ ایک کلو کے برابر سبجیاں ہوں گی تو اس کے لیے ایک گلاس پانی بہت ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی چمچ جو ہے ہلدی پاورڈر ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال میچ پاورڈر جو دیگی میچ بولتے ہیں جس کو یہ کلر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ جو ہے نمک ڈال لینا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم یہاں پہ دو بڑے چمچ جو ہے اوئل بھر کے ڈالیں گے تو یہاں پہ میں سرسو کا اوئل ڈال رہی ہوں تو آپ نے یہاں پہ دو چمچ ڈالنے ہیں اس کے بعد ہم آدھا چھوٹی چمچ لال میچ پاورڈر ڈال لیں گے آپ چاہو تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو آپ کیونکہ بعد میں بھی ہم ہاری میچ کا یوز کریں گے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے گو بھی ڈال لینے ہیں گو بھی کو گرم پانی سے نکال کے اچھے سے دو تین بار ووش کر کے ہی ڈالنا ہے آپ کو تو اس کے بعد ہم ان ساری سبجیوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد اب اس میں ڈککل لگا کے ہم اُبال لیں گے دو سے تین سیٹی آنے تک ان کو اُبالنا ہے تو اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں کہ سبجیاں ہماری اُبل کے تیار ہوئی ہے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک آلو لینا ہے اور آلو سے ہم ایسے چیک کر لیں گے چمچ میں آلو لے کے اس کو ایک فوق کی ہیلپ سے ہم دبا کے دیکھیں گے کہ سبجیاں ہماری اُبلی آئے نہیں تو دیکھئے اچھے سے اُبل چکی ہیں بلکل ہی اب ہم ان سارے سبجیوں کو میشر کی ہیلپ سے اچھے سے میش کر لیں گے دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ سبجیاں بلکل گاڑی ہو چکی ہیں اور پانی بلکل کم ہے تو آپ ان میں جو ہے گرم پانی کر کے بھی ڈال سکتے ہوں تو آپ جو ہے یہاں پر ایک گلاس جوئے گرم پانی کر کے اس میں ڈال سکتے ہوں تو دیکھئے बلکل اچھے سے جو ہے شبجیاں جو ہے میشaraus ہو چکی ہیں تو اس کے بعد ہم نے ایک مسالہ رڈی کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں پاؤ بھage مسالہ لے رہی ہوں تو تین چمت جو ہے میں اس میں پاؤ باجی مسالہ ایڈ کر دوں گی ایک باول میں اور اس کے بعد ہم نے جو ہے پانی ڈال کے اس کا ایک اچھا سا گھول جو ہے یہاں پہ تیار کر لینا ہے اس مسالے کے علاوہ ہمیں کسی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ یہ ہم گرم مسالہ ڈالیں گے نہ کیچن کینگ مسالہ صرف اسی مسالے سے ہمارے جو پاؤ باجی ہیں وہ اتنی ٹیشٹی بنے گی بہت زیادہ لازوہ بنتی ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ پاؤ باجی مسالہ اچھے سے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کڑائی کی طرف تو ہم نے یہاں پہ جو ہے کڑائی لے لیا اور کڑائی میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے دو بڑے چمچ آپ چاہو تو برڈر بھی ڈال سکتے ہو تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اویل ڈال لینا ہے تو میں اویل اور دیسی گھی دونوں سے آج پاؤ باجی بنانے والی ہوں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا چھوٹے چمچ جیرہ ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لسن ڈال لینا ہے تو لسن کی ہم نے پانس سے ساتھ کلیا جو ہے کٹ کے ڈال لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ادرک ڈال لیں گے تو ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا تھا اس کو بھی باریک باریک ہم نے کٹ لیا ہے تو بڑی آسی پاؤ باجی بنانے کے لیے یہ جروری ہے کہ ادرک اور لسن کو اچھے سے یہاں پہ بھون لینا ہے بلکل ریڈ ہونے تک جس سے کہ اس میں خوشبو بہت ہی زیادہ بڑی آتی ہے ہماری پاؤ باجی میں تو دیکھیں میں اچھے سے چلاتے ہوئے اس کو بھون لوں گی اور بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی آپ کو اس کو پکانا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ دو سے تین ہری میچ کٹ کے ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ آنسائے ڈال سکتے ہو جب یہاں پہ ادرک اور لسن اچھے سے پک جائیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پیاز ڈال دینا ہے تو بارک کٹ کے میں نے ایک پیاز اس میں ڈال دیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے پکا لیں گے اس کا مسالہ بننے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے جتنا ٹائم لگتا ہے سب جو کو اُبالنے میں ہی لگتا ہے تو اس کے بعد تو یہاں پہ بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا تو اس کو ہم فٹا فٹ بنا کے ریڈی کر لیں گے پیاز بھی یہاں پہ اچھے سے پک چکے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک پینچ کے قریب جو ہے اس میں ہنگ ڈال دیں گے یہ بلکل اپشنل ہے آپ چاہو تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہو یا چاہو تو ڈال بھی سکتے ہو پر اس سے جو ہے بہت ہی بڑی خوشبو آتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے پاو بھاجی کا ویسے پاو بھاجی میں نہیں ڈالا جاتا ہے ہنگ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم نے یہ مسالے کو ڈال دیا جو ہم نے پاو بھاجی کا مسالہ گھول کے رکھا تھا اس کو اب ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے تو دیکھیں ہم نے اس کو بلکل لوٹو میڈیوم فلیم پہ اچھے سے پکا لینا ہے چلاتے ہوئے تو گیس کے فلیم کو بلکل بھی آپ نے یہاں پہ ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ مسالہ جو ہے وہ جل سکتا ہے تو اس کو ڈالتے ہی گھر میں بہت ہی زیادہ بڑی خوشبو آنے لگتی ہے پورے گھر میں اس کی خوشبو فیل جاتی ہے یہ اتنا لاجواب ہے تو دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اسی باؤل سے اور اب ہم اس کو پکا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ بلکل اچھے سے پک چکا ہے اویل جو ہے بلکل اوپر آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مٹر ایڈ کر دینا ہے تو میں یہاں پہ فروزن مٹر لے رہی ہوں تو تھوڑے سے ہی میں نے یہاں پہ مٹر ایڈ کی ہے جب پاو بھاجی میں مٹر ایسے اوپر دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بڑیاں لگتے ہیں تو دیکھیں یہ بلکل اوپشنل ہے آپ چاہو تو ایڈ کر سکتے ہو یا چاہو تو سکپ بھی کر سکتے ہو تو مٹر کو بھی ہم نے یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے کیونکہ فروزن مٹر ہے یہ ان میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پکنے میں تو دیکھیں یہ مٹر ہمارے پکے ریڈی ہو چکے ہیں تو اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ساری سبجیاں اس میں ایڈ کر دینی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں ساری سبجیاں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑیا ٹیکسٹر لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ لاجواب لگ رہی ہے تو ابھی ہم نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے کیونکہ نمک ہم نے سبجیاں ابالتے وقت ہی ڈالا تھا اس کے بعد ہم نے نمک نہیں ڈالا تو آپ ایک بار چیک کر کے اس میں نمک جرور ایڈ کر دیجئے گا تو ابھی ہم نے مکس کر کے یہاں پہ ایک سے دو منٹ تک اس کو پکانا ہے تھوڑا سا بٹر اس میں ڈال دیجئے گا اور اس کو ڈھک کے ایک سے دو منٹ تک پکا لیجئے گا لو ٹو میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھئے ہماری پاؤ بھاجی جو ہے یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی بڑیہ خوشبو اس میں سے آ رہی ہے بہت ہی لازوہ بنی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیہ بنی ہے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہماری جو پاؤ بھاجی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے جب آپ اس کو گھر پہ بنا کے ریڈی کرو گے نا تو آپ باہر کی پاؤ بھاجی کھانا بھول جاؤ گے تو دیکھئے اس کو سرو کر لیتے ہیں کتنا بڑیہ لازوہ باہر جب ہم کھانے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی مہنگی ملتی ہیں سو یا ڈیڑھ سو روپے کی ایک پلیٹ ملتی ہیں تو دیکھئے پورے پریوار کے لیے ہم نے یہاں پہ بنا کے ریڈی کر لیا ہے بلکل تھوڑی سی سبجیوں سے تو بہت ہی زیادہ گجب کی ہماری پاؤ بھاجی بنی ہے تو اوپر سے ہم تھوڑا سا نیمبو اس میں نچوڑ دیتے ہیں جس سے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا تو اوپر سے آپ تھوڑا سا بٹر بھی ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھئے ہم یہاں پہ پاؤ کے ساتھ آپ کو لگا کے دکھا دیتے ہیں کتنی بڑیاں بنیاں آپ یہ یقین نہیں کرو گے فرینس ایک بار جرور بنا کے دیکھئے گا اور بلکل ساری سبجیاں صرف ہم نے کوکر میں ڈالی اور اوبالی کوئی جھنجٹ والی بات ہی نہیں ہے بلکل جھٹ پڑی یہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو بھی یہ سیمپل اور ایجی ریسپی میری پسند آتی ہے تو پلیس پلیس چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے take care and bye bye